ویزا ویباد کے بعد پہلی بار ٹی وی پر بولے ہیں پاکستان کے پور پرکٹ کپتان جاوید میاداد میاداد نے ڈیٹی نیوز سے کہا ہے کہ رشتے اوپر تیہ ہوتے ہیں کوئی نہیں جانتا کہ کس کے بیٹے کی شادی کس کی بیٹی سے ہوگی داؤد ابراہیم کے سمدھی جاوید میاداد کو بھارت کا ویزا دیے جانے کا ویرود ہوا تھا میاداد کو کل ہونے والا میچ دیکھنے دلی آنا تھا لیکن کل انہوں نے ویست ہونے اور پاکستان کے سیریز جیت لینے کے بعد دلچسپی ختم ہونے کا حوالہ دیتے ہوئے اپنی یاکرہ رد کر دی تھی لیکن آج اے بی پی نیوز سے جاوید میاداد نے یہ بات کہی کی رشتے تو اوپر سے تیہ ہوتے ہیں جاوید بھائی مجھے سن پا رہے ہیں آپ سوال مجھ سے یہی ہے میرا آپ سے یہی ہے کہ آپ ہندوستان آنے والے تھے پھر یہاں پر آپ کے آنے کو لے کر تھوڑا سا ویواد ہوا کانٹروورسی ہوئی اس کے بعد آپ نے جو اپنا پلان جو ہے وہ رد کر دیا یہ کہا جا رہا ہے کہ دبا آپ کے اوپر پی سی بی کی طرف سے بھی تھا کہ کرکٹ کے اوپر زیادہ دھیان دے آپ شاید یہاں آتے تو شاید دھیان کرکٹ سے بڑھ جاتا اس کے وجہ سے آپ نے اپنا فیصلہ تبدیل کیا بدل دیا ہے نہیں نہیں دیکھیں میرے پاس تو اس سے پہلے بھی جب ہم سیمی فائنل کھیلنے آ رہے تھے جب پاکستان اور اوڈی محالی میں اس وقت بھی میں پاس ویزا تھا دیکھیں ہم سے بڑھ کے تو گورنمنٹ ہوتی ہے ان کو کیا نہیں پاتا تو مجھے ویزا تو کلکٹہ سا لے کے ساری جگہ کہہ لے کہ عجمیر شریف کا بھی لگا اگر میرا جو مقصد آنے کا تھا وہ تو مین تھا عجمیر شریف میں نے حاضری کے لیے میرا تھا پرکٹ میں نے کھیل لیا مجھے پرکٹ میں ہاتھ تک جا کے گراؤن پر بیٹھ کے دیکھا نہیں ہے مگر ہماری جو ہے ریلیشنشیپ کی بات ہے مجھے ان چیزوں تھے اس سے پہلے بھی ہے نا پاکستان ٹیم میں جب کوش تھا کپتان تھے اس وقت بھی ہمیں تو یہ تھریٹ دیتے رہے کہ ہم ٹیم نہیں آنے دیں گے پاکستان نہیں آنے دیں گے ہم تو جا کے کھیل کے آئے اور میں وائد بندہ ہوں جو بال تھاکرے صاحب کے بال جی سے ملاؤں جا کے آپ کو بتا دیں کہ جاوید میاداد کے ساتھ یہ جو پوری بات چیت ہے یہ سب سے بڑا مقابلہ جو کہ خاص کارکرم ہے ای بی پی نیوز اور جیو نیوز کے سٹوڈیو سے جو ہم کرتے ہیں اس کے دورانوں نے یہ بات کہی تھی اور جیو نیوز کے سمپادک حامد بیر نے جب جاوید میاداد سے پوچھا تھا کہ داود ابراہیم کے سمدھی ہونے کی وجہ سے کیا اثر پڑا ہے ان کی زندگی پر اس کا تب وہ کیا بولے وہ بھی سنیے میں صرف آپ سے یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ اپنے دو خاندانوں کا رشتہ جوڑ رہے تھے اور آپ نے ایک تیسرے ملک میں یہ شادی کروائی کیا اس وقت آپ کو احساس تھا کہ اس سے آپ کی جو سوشل لائف ہے یہ پلٹی سائز ہو جائے گی آپ کو کچھتاوہ تو نہیں ہے آپ پتہے ایسے مسلمان ایسے مسلم ہم مسلمان ہیں اور مسلمان بلیف کہ یہ چیزیں جو ہے اوپر لکھی بھی ہوتی ہیں آپ کو کبھی نہیں پتا مجھے کبھی نہیں پتا کہ ہمارے بچوں کی کہاں کھاں شادی ہو جاتی ہے تو اس سے کوئی رگریٹ نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے اور ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے بتائیں کہ مجھے مجھے کون سا فرق پڑھ رہا ہے میرا اپنا ملک ہے میرا پاکستان مجھے دنیا میں لوگ چاہتے ہیں دنیا میں میں جاتا ہوں تو مجھے ان چیزوں کو یہ جو دوسری چیزوں تو کر نہیں سکتے مطلب ایک پرکیٹ اور جاوید ہی رہ گیا ہے یہ ایک سوچ کی بات ہے ان کی سوچ یہ کہ ایک بیٹے نے اگر شادی کر لی تو اس کو یہ اتنا بڑا ہے ایسے یہ سارے انڈیا کی سوچ نہیں ہے ان کے بھائی رہتے ہیں ان کی بہنیں رہتے ہیں ان کا پورا خاندان رہتا ہے بومبے میں